ڈی وی کا شیڈولی سٹارٹ ہو چکا ہے اس کے بعد میں یہ آپ کا ڈی وی کا آف لائن ریوی ہے ڈاریٹ جونز سے کنڈیٹ سے بات کرنے کے بعد میں آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کہ ڈی وی کیسے ہو رہا ہے کیا کیا پروسس ہے ڈی وی کا ایکشل میں ڈی وی کلی پورا ہو گیا تھا یہ آپ کو ویڈیو کلی آ جانا چاہیے لیکن او بی سی کنڈیٹ کا ریوی نہیں مل پا رہا تھا میرے پاس میں جنرل اور ایسی ایسٹی کنڈیٹ کا ہو چکا تھا لیکن او بی سی کا نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ آپ کو ایک ویڈیو کے اندر پوری کمپلیٹ انفرمیشن دینی تھی ہر کاشٹ وائس کیا کیسا ایٹیویٹ لگ رہے ہیں اس وجہ سے کل یہ شام تک بات پوری ہو پائی اور اس کے بعد میں ابھی میں مارننگ ماں کو ہی دے رہا ہوں تو پوری پروسس جاننے کی کوشش کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ کی می� ڈیوی کی ترند بعد میڈی کال آپ کا شٹارٹ ہو رہا ہے ڈیوی میں کتنے لوگ کو باہر کر رہے ہیں کون کون سے ڈاکمنٹ ضروری ہیں اور کیا کیا پوائنٹ آپ کو وہاں پر دھیان رکھنے کیا پروسس ہے پورا جیسے آپ شروع سے جاتے ہو اور لاسٹ تک آپ کی ڈیوی میں کیا ہوتا ہے ساری باتوں کے لیے یہاں پر جاننے کی کوشش کریں گے تو ویڈیو میں بنے رہے یہ پورا دیکھیں ویڈیو کو کنفیوز مت ہوئے گا شروع سے آخری تک پورا دیکھیں تو تو آپ کو پورا سمجھ میں آ جائے گا تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو بینہ ٹائم برباد کیے ہوئے دیکھیں سب سے پہلے ہوتھی انٹری ٹائم کی جو بھی آپ کو آپ کی ڈی وی کے شیڈول میں انٹری ٹائم دیا ہوا ہے اس سے آپ پندرہ میٹ پہلے تقریباً آپ کی پروسس سٹارٹ ہو جاتی ہے پہنچنے کو آپ کبھی بھی پہنچ جائیے لیکن قریباً آپ میں سجس کروں گا کہ پندرہ میٹ پہلے آئیوی میں وہاں رہیں دیکھیں وہ لوگ جو ٹائم آپ کو ڈی وی کا دیا جاتا ہے اس ٹائم سے پندرہ میٹ پہلے اپنا ڈی وی کا شیڈول شٹارٹ کر دیتے ہیں جیسے وہ آپ کو رول نمبر ویس سیکونس ویس آپ کو بلائیں گے اس سینٹی ویس میں اسی ساب سے آپ کا ڈاکومنٹس کیا کیا مانگیں گے سب سے پہلے تو ای کول لیٹر جو ای کول لیٹر آپ ڈاؤنلوڈ کر کر لے جاؤ گے اس ای کول لیٹر کو وہ چیک کریں گے آپ کا ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ سے ای کول لیٹر دیکھیں گے پھر آپ کی کوئی بھی ایک آئی ڈی پروف مانگی جائے گی وہ کوئی بھی آپ کی آئی ڈی پروف ہو سکتی ہے آپ اس کو اوریزنل لیکن آپ کو دکھانے پڑے گی یہاں پر یہ چیز دھیان رکھے گا فوٹو کاپی سے کام نہیں چلے گا اور اوریزنل آپ کی آئی ڈی جیسے آپ کا آدھار کارڈ ہو گیا آپ کا پہن کارڈ ہو گیا آپ کا ووٹر آئی ڈی کارڈ ہو گیا اور اس کے بعد میں آپ کا راشن کارڈ ہو گیا مطلب کوئی نہ کوئی آئی ڈی جس کے اوپر آپ کا نام لکھا ہو اوریزنل آئی ڈی وہ آپ کو وہاں پر شو کرنی ہے اگر کچھ بھی نہیں ہو پاتا تو کالیج کا آپ کا آپ کے پاس میں مان لیجئے ایک آت میں کنڈیشن مانتا ہوں کسی کے پاس کوئی بھی آئی ڈی نہیں باقی آئی ہوپ سب کے پاس آئی ڈی کوئی نہ کوئی ہوگی تو آپ کالیج کا بھی اپنا کوئی آئی ڈی کارڈ آئی ڈی دکھا سکتے ہیں تو یہ آپ کا first step کر کے آپ کو document verification کے hall میں آپ کو entry مل جائے گی ڈی اتنی ساری چیزیں دیکھنے کے بات ڈیر اپٹر آپ کا step 2 آئے گا step 2 میں کیا کریں گے وہ آپ کی بائیو میٹرک میچنگ ہوگی ٹھیک ہے بائیو میٹرک میچنگ سے کیا تات پر ہے کہ جو آپ نے cbt1 اور cbt2 کے exam آپ qualify کر کے آئے ہو تو اس کے اندر آپ نے اپنا thumb impression دیا ہوگا اور آپ نے اپنا signature دیا ہوگا تو وہ آپ کی thumb impression اور signature کو میچ کرتے ہیں یہاں پر ایک question ہوتا ہے کئی لوگوں نے question کیا تھا کہ سر میرا cbt1 میں signature اور cbt2 کے signature میں کچھ difference ہے تو میں کیا کروں تو آپ کیا کریں گے جب وہاں پر آپ سے signature کروائے جائیں گے اس سمیہ آپ دونوں ہی type کی signature اپنے کر دیجئے گا وہ آپ سے میچ کریں گے ٹھیک ہے ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے اس کا process یہ ہوتا ہے اور اس کا ایک جو بولتے ہیں کہ اس کا کرنے کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ insure کرنا ہے کہ candidate وہی ہے جنہوں نے cbt1 اور cbt2 کا exam دیا ہے وہی ہمارا document verification کی لئے آیا ہے یا کوئی دوسرا آیا ہے سمجھے main اس کا یہ مطلب ہوتا ہے تو وہ جو آپ کے thumb impression آپ نے cbt1 cbt2 میں آپ نے دیئے تھے وہی thumb impression آپ کے ہاں پر میچ ہوں گے اور اس کے بعد میں cbt1 cbt2 میں جو signature کیے تھے وہ آپ کے ہاں میچ ہوں گے اگر آپ نے تھوڑے سے الگ tab کے signature کر دیئے ہیں تو دونوں ہی tab کے جو آپ نے کی ہے اتنے دونوں tab کے آپ signature کر دیجئے گا وہ ماں نکل لیں گے thumb impression میں کرما لیجئے آپ کی انگلی miss match ہو رہی ہے تو وہ آپ کو موقع دیں گا آپ پریشان مت ہوئے گا آپ اپنے انگلیوں کو اچھی طریقے صاف کر کے جائے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انگلی صاف نہیں ہوتی تو اس وجہ سے آپ کا جو ketchup نہیں ہوتا thumb impression لیکن آپ پریشان مت ہوئے کیونکہ آپ زینیون candidate ہیں تو definitely آپ کو ڈرنے کی کوئی آفشکتہ نہیں ہے اس کا مین مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو 420 candidates ہیں یا جو bogus candidates ہیں ان کی identify کرنا تو i think ایسا کوئی نہیں ہوگا تو آپ کو ڈرنے کی آفشکتہ نہیں ہے آپ کو دو تین چار پانچ چانس دیے جائیں گے اور آپ کا thumb impression جب بلکل tally ہو جائے گا there after he insure کرنے کے بعد پھر وہ آپ کو آگے step کے لیے forward کریں گے پھر بھی ایک جو چیزیں پوچھنے کے بعد وہاں سے staffs یہ آئیں کہ اگر مان لیجے پھر بھی ایک آت percent consider ایسا ہوتا ہے کہ مان لیجے آپ کا thumb impression نہیں ملا ہے کسی کاران کی وجہ سے تو پھر وہ railway کی headache ہوتی وہ آپ کو کیسے verify کر رہے ہیں کیونکہ آپ ہو آپ کا نام ہے اور آپ کا original documents آپ کے پاس میں ہیں تو آپ کو اس ویسے میں ڈرنے کی کوئی آفشکتہ نہیں یہ ایک ایسی formalities ہوتی جس میں کیونکہ آپ کی thumb impression signature کو match کیا جاتا ہے تو بڑھتے ہیں پھر آپ next step کی طرف بڑھیں گے یہ آپ کا step number 3 ہے اس میں کیا ہوگا آپ کو ایک declaration form دیا جائے گا دو ان کی quantities ہوں گے آپ کے پاس میں دو declaration form آپ کو دیا جائیں گے جس کے اوپر آپ کو اپنا نام آپ کے father کا نام role number اور بھی جو basic details آپ سے پوچھی گئے ہیں وہ لکھنا پڑے گا اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو دو paragraph دیا جائیں گے جو paragraph ایک ہندی میں ہوگا اور ایک انگلیش میں ہوگا یہ دو paragraph کی writing آپ سے کروائی جائے گی i think آپ سے cbd1 & cbd2 میں بھی writing کروائی گئی ہوگی ان کا main مقصد ہوتا ہے اس writing paragraph کی آپ جب writing کروگے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ writing سے candidate کو matching کیا جاتا ہے یہ ایک ویسے بھی یہ بھی ایک formality والی پرکڑیا ہے لیکن in case of future کبھی آپ کے اوپر کوئی بھی چیز کا claim ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں verification کیلئے آپ کی ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے اسی candidates نے cbd1 cbd2 میں چیز لکھی تھی اور یہ ہی candidates finally یہاں پر document verification کرانے آیا یہ ہی لکھ رہا ہے تو اس سے جب writing آپ کی matching ہوگی مان لے جو کوئی claim ہو گیا تو writing expert آپ کی writing کو match کر کے یہ بتائے گا کہ نہیں یہ candidate وہی ہے جس نے exam دیا تھا اور یہ جو document verification کرانے آیا ہے تو ہندی اور انگلیز دونوں میں آپ سے پیرا کی writing کرائی جائے گی دیر آپٹر پھر آپ کا signature لیا جائے گا اور آپ کا thumb impression لیا جائے گا یہاں پر بھی ٹھیک ہے تو یہ process آپ کا step number 3 ہوتا ہے جس کو declaration form بولتے ہیں اور یہ دو set آپ کے دو set کا مطلب دو ہوں گے اور ایک set اس کو بولا جا سکتا ہے تو دو یہ آپ کے ہوں گے جس میں آپ کو اپنی ساری basic details سب کچھ بتا دی جائے گی آپ پریشان مت ہوئی ہے وہاں staff بہت cooperative ہے آپ کو ہر چیز کے لیے proper brief کیا جائے گا آپ بلکل پریشان مت ہوئی ہے ہر ویکتی کو کیونکہ اتنی strength ان کے پاس نہیں رہتی ہے کہ آپ سوچیں کہ ایک دن میں دو دو تیار سو کنڈیٹ کا وو ڈی وی کرتے ہیں ایسا نہیں ہے تیس سے لے کے چالیس پچاس جہاں کنڈیٹ کی quantity زیادہ وہاں پچاس نہیں تو تیس کنڈیٹ کا ڈی وی آپ کا ہوتا ہے sufficient time ان کے پاس میں ہوتا ہے اور اچھے سے آپ کو brief کریں گے آپ بلکل پریشان مت ہوئیے گا تو چلیے پھر اگلے step کی طرف چلتے ہیں declaration form بھرنے کے بعد میں جب signature impression آپ کا ہو جائے گا اب next step آپ کا ہوتا ہے یہاں سے آپ کی actual ڈی وی start ہو جاتی ہے document verification جس کو بولتے ہیں step 4 سے جاتے ہیں ان کے two set of xerox آپ کے پاس ہونے چاہیے ویسے میں آپ کو suggest کروں گا کہ آپ 3 سے 4 set xerox کرا لیں بعد میں بھی آپ کو اوشکتہ پڑھے گا medical جائیں گے وہاں پر بھی تو پلیز آپ ان کو کروا لیجئے کہیں ایسا نہ ہو جائے جب documents آپ کے پاس کم پڑ جائیں تو پھر آپ ان کے لئے پریشان ہوتا رہی ہے اور ان کو کیا ہے set wise آپ لگا لیجئے جیسے ایک set کے پورے documents آپ کے ہو گئے دو سیٹ تین سیٹ سے تین چار سیٹ آپ کے آپ پورے الگ الگ بنا لیجئے جو وہ مانگتے جائیں وہ آپ کو sequence wise ان کو دیتے جائیں نہ تو آپ کو پریشانی ہوگی نہ ہی ان کو پریشانی ہوگی 6 آپ کے color photographs آپ کے لگیں گے اور affidavit جہاں جہاں جس جس جگہ پر applicable ہے وہ لگیں گے اور اس کے بعد ابھی ہم discussion detail میں کریں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کے documents میں لگتی ہیں اب ہم جاننے کوشش کریں گے کون کون سے documents ٹھیک ہے certificate اور mark sheet matriculation کچھا 10 کو بولتے ہیں 1010 کہیں پر matriculation بول دیتے ہیں کہیں class 10th بول دیتے ہیں تو confused مت ہوئی class 10th ہوتی ہے کچھا 10 کی documents certificate اور آپ کی mark sheet وہی candidate جن کا certificate اور mark sheet ایک ہی میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں اس سے سب سے پہلے وہ آپ کی date of birth check کریں گے father کا نام check کریں گے اور آپ کا نام check کریں گے اب یہی پر question آپ کا اٹھتا چلے جائے گا اگر میرے father کے نام یا میرے نام میں کوئی دکت ہو کوئی پریشان ہی تو اس کے لئے concern آپ نے جو affidavit بنوایا ہے وہ آپ کا affidavit مانگا جائے گا آپ اس affidavit کون کو دے دیجئے گا ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کی پورا ہو جائے گا آپ اس کے بعد میں تو آپ کی concern affidavit آپ ضرور لے جائے گا جہاں پر بھی گلتی ہو وہاں کا affidavit لے کے جائے آپ کے نام میں آپ کے father کے نام میں gap نہیں ہے آگے پیچھے word ہے یا اس کے کچھ بھی ہے تو اس کے لئے concern افیڈیوٹ جو رو لے کے جائے وہ ایک آپ کے افیڈیوٹ کی کوپی آپ وہاں دکھائیں گے تو ٹھیک ہے وہ مانے ہو جائے گا آپ کا ٹھیک ہے دیر افٹر ہائی سکول کے بعد میں آتا مین امپورٹنس آپ کی ہائی سکول ہے کیونکہ آپ کا آپ کا نام آپ کو فادر نام اور آپ کا ڈیٹو پر اسی سے ویریفائی ہوتا ہے پھر آپ کا انٹر میڈیٹ یا اس کو ٹین پلس ٹو یا ٹویلتھ کلاس بولتے ہیں اس کا certificate اور اس کا mark sheet اگر آپ کا command ہے آپ کے پاس certificate نہیں ہے mark sheet میں ہی آپ کی ڈیٹیل ساری ہے تو آپ وہ لے جا سکتے ہیں لوگوں کا ایسا بھی ہوتا command ہوتا ہے تو وہ بھی confuse مت ہوئی ہے اس میں بھی کوئی غلطی ہے تو آپ اس کے لئے بھی افیڈیوٹ ساتھ میں بنوا کے لے جائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ جو نام ہے وہ تیلی سب ڈاکومنٹس جہاں ڈاکومنٹس میں کسی بھی ڈاکومنٹ میں چاہے وہ ہائی سکول انٹرمیڈیٹ ہو گریجویشن ڈیپلومہ ڈیپلومہ کسی میں ہو کوئی غلطی ہے definitely افیڈیوٹ بنوا لے جائیں تو وہ بلکل بھی اس کو کنسیڈر نہیں کر رہے ہیں یہ چیز دھان رکھے گا آپ پھر گریجویشن کی بات کرتے ہیں گریجویشن ڈیپلومہ ٹھیک ہے یہ سب کی سیمیشٹر وائز آپ کو ماشیٹ چاہیے دھان رکھئے سیمیشٹر وائز ماشیٹ چاہیے اور اس کے بعد میں اگر کوئی غلطی ہے تو اس کا افیڈیوٹ اب اگر مان لیجئے کسی کے پاس میں سیمیشٹر میں کوئی ماشیٹ نہیں کسی کے پاس کیول کنسولیڈیٹڈ ماشیٹ سیمیشٹر وائز نہیں وہ مانگ رہے ہیں نہیں تو وہ آپ کے سامنے ریمارکٹ لکھ دی رہے ہیں اس چیز کا دھیان رکھے گا اگر مان لیجئے کسی کے پاس ایک دو سیمیشٹر کی ماشیٹ نہیں مان لیجئے کسی کے پاس میں چوتھے سیمیشٹر کی ماشیٹ نہیں باقی سارے ماشیٹ نہیں تو بھی وہ ریمارکٹ اس میں لکھ دیتے ہیں اور بعد میں آپ کو دکھانے ہی پڑے گی اس چیز کا دھیان رکھے گا تو یہ آپ کی ان کے سیمیشٹر ہو گئے پھر اگر آپ کے پاس ڈگری نہیں جو پاسنگ دیٹ ہوتی اس کے اوپر جو ڈیٹ لکھی ہوتی ہے اسی کو کیا بولتے ہیں ڈیٹ و پاسنگ وہ چیک کر رہے ہیں اگر مان لیجئے آپ نے ڈگری دوزار چودہ کے اندر کی سوری جو آپ کو ڈگری کی ہے دوزار چودہ کے اندر آپ نے کی اور آپ کو جو ڈگری ہوتی وہ ملی ہے 2019 میں ابھی آپ نے نکلوائی ہے تو آپ بلکل پریشان مت ہوئی ہے آپ کی ڈیٹ و پاسنگ تو یہ آپ کا اسٹر گورنمنٹ کے فارمٹ میں نہیں ہونا چاہیے آپ کا سینٹل گورنمنٹ کے فارمٹ میں ہونا چاہیے اگر سروی نے جو فارمٹ دے رکھا اگر اس میں تو بہت بڑی ہے اگر اس میں نہیں ہے تو بھی جو آپ کا آپ کی آپ کی جس سرکار اس سرکار چاہیے اب بات کرتے ہیں تو یہ دو چار پانچ سال جتنا پرانا چلے کہ اس میں کوئی ڈکر والی بات نہیں ہوتی ہے لیکن اس میں سائن کی بات اگر آپ کا تحصیل دار تک کا sign ہے تو فرش مانے نہیں ہوتا فیسے آپ اپنے state میں پتا کر لیجئے کہ district میں جا کے وہ final authority ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں DM, DC یا HDM کے counter sign مانگتے ہیں تو آپ اس میں آگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا تو counter sign کروا لیجئے تو بات چل جائے گی پھر نیچ بات آتی OBC UNCL certificate کی تو norm creamy layer کے اندر اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو certificate دینا پڑے گا اور تب ہی آپ benefit reservation کا اٹھا پائیں گے نہیں تو آپ creamy layer جنرل میں count ہو جائیں گے اس کی validity کی بات کیجئے تو ایک سال کی validity مانگ رہے ہیں ایک سال سے زیادہ وہ valid نہیں کر رہے ہیں اب یہاں بات ہوتی ہے کہ لوگ 31 جنوری 2019 کے بعد کا certificate لے جائے ہیں جیسے ہمارے لیجئے کسی نے بولا کہ میں نے اگست 2019 کا certificate بنوایا ہوا ہے اسی سال اگست کا بنوایا ہے تو کیا وہ مانے ہوگا تو اس کے ساتھ آپ پرانا والا certificate اپنا لے جائیں مانے ہو جائے گا کیونکہ آپ کی انکم کی assessment جو applicable تھے اب وہ پچھلے سال 31 sorry 1 April 2018 31 ماہ 2019 کی بیچ کا assessment آپ کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر کسی نے فشٹ بار یا OBCNCL کا certificate بنوایا ہے مان لیجئے اور اگست یا ستمبر مہنے میں اسی سال بنوایا ہے تو وہ کیا کرے وہ پہلی بار بنوایا تو فادر کا اپنا OBC certificate لے جا سکتے اگر فادر کا بھی نہیں ہے تو فادر کے انکم کے assessment کے proof لے جا سکتے ایک سال کے چل جائے گا یا ایک CSR certificate بنوا لے کہ ہاں ٹھیک ہے ان کا پچھلے سال بھی OBCNCL میں تھا اور انہوں نے فرسٹ بار certificate بنوایا ہے تو اس type سا ایک CSR certificate بنوایا ہے اور ایک افیٹیویٹ بنوا لیں تو وہ کام آپ کا چل جائے گا کیونکہ ان کا کہنا ہے آپ کنسیڈر اس status میں کیا جاؤ گے جس status میں آپ application کی closing rate یعنی 31 جنوری 2019 سے پہلے پہلے تھے تو جنہوں نے اس کے بعد بنوایا ہے اور پہلی بار بنوایا ہے تو وہ یہ کل لیں I think آپ کے سارے ڈاؤٹ دور ہو گئے ہوں گے یہ بھی آپ کا central format میں چلے گا پھر آپ کا OBCSERP declaration certificate یہ مانگا جا رہا ہے اس کے لئے railway کا format آپ کے application میں یہ ہے اس کو printout نکلوا کے خود کے sign کر لیں اور ترنت اسی جس date میں sign کر رہے اس date سمدھ رکھتے ان سے certificate مانگا جا رہا ہے یا تو certificate دکھا سکتے یا اپنا BPL card دکھا سکتے یا railway کا ڈجت مست card بنتا وہ دکھا سکتے ان تینوں میں کوئی دکھا لیجئے تو EBC بن جاتا ہے اگر آپ کے پاس certificate نہیں تو BPL اور ڈجت مست card دکھا سکتے کر رکھا یا اپنا education higher education میں اپنا entry کروا رکھا وہاں application form بردیز میں وہاں پر اس کے documents مانگے جارہے تو اس کے بھی semester وائز mark sheets اور اپنی degree प्रो وائز جرور لے کے جائیے گا یہ بھی وہاں پر مانگی جارہے ہیں اگر اپنے نہیں پروائیڈ تو چلتے اپنے next channel کی اور آپ step 5 اس step 5 میں آپ کو کوش نہیں کرنا آپ کو medical memo updating جیسے آپ successfully DB complete ہو جائے گا definitely آپ medical memo دے جائے گا 24 روپے pay کرنے پڑیں گے اس میں آپ 2 identification marks پونچھتے ہیں اور پونچھ کے check کر کے وہ بھر کنڈیوٹ وہاں پر جا کے آپ medical کرا لو کوئی دوسرا پی جائے پر نہ جائے ٹھیک ہے اور medical کے لئے آپ کو next report کرنا پڑے گا اگر کسی کوئی ڈاؤٹ ہو رہا تو پلیز آپ جلدی comment box میں کر سکتے دیفنیٹ میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا دوستو ویڈیو کیسا لگا آپ کو شیئر کر ویڈیو کو لائک کر دیئے اور جل سے جل جو بھی اگر تھوڑے بہت بھی آپ کو کچھ سمجھ آئی دکھ کر پریشان تو ان کو آپ اگر دور کر سکتے ہیں ملتے نیچ ویڈیو میں جائے ہن جائے بھارت